تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات چیت کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کہیں کوچنگ کے لیے یا ٹریننگ کے لیے کئی جا رہے ہیں یا آپ جانے والے ہیں کی اپنی جاپ کے لیے کہ اگر مجھے جاپ کرنا تو پہلے ٹریننگ کرنا ہے اس کے بعد مجھے کوئی جاپ جوائن کرنا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کرنا چاہتا ہوں اپنے من میں ڈاؤٹ کیا پتا نہیں میں اس کوچنگ میں جا رہا ہوں یا مطلب یہ کوچنگ کر رہا ہوں یا اس ٹریننگ سینٹر میں میں جا رہا ہوں تو وہ ٹریننگ سینٹر اچھا ہوگا کی نہیں ہوگا پتہ چلے پیسے لگا دی پالتو میں اور وہاں سے پھر کچھ نہیں ملنے والا ہے اس طریقے کی جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو بسیقلی اسی کے بارے ہم بات کرے گی کیسے پتہ کریں جو ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں جو انسٹیڈیوٹ ہوتے ہیں وہ اچھے ہیں کی نہیں وہاں سے آپ کو پلیسمنٹ دلا سکتے ہیں کی نہیں تو یہ بسیقلی کیسے ہم پتہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو لازت تک کا جلود دیکھتے رہی ہے نمزکار دوستو میں ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا آئیٹی انسینئر یوٹیوب چینل تو چلیئے شروع کرتے ہیں سرواز سے سوٹی سی انٹرو کے بعد تو بسیقلی دوستو ہوتا کیا ہے جیسے آپ نے کسی انسٹیٹوٹ پر ویڈیٹ کیا ہے کوئی تیننگ سینٹر ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے ویڈیٹ کیا تو آپ نے وہاں پہ انکوائری کی کی مطلب کتنی فیس ہے کیسا کورس دوریشن کتنا ٹائم لگے گا اور اس کا جو فیس سٹرکچر ہے یعنی سارا کچھ وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا وہاں پہ پتا کیا اور اس کے بعد یہ تو ہوتا نہیں کہ آپ کسی ایک انسٹیٹوٹ میں وہاں پہ پتا کیا اور وہاں پہ کرنے لگ گئے تو ایسا تو کبھی نہیں ہوتا اور ساتھ ایسا آپ کرنا بھی نہیں تو دوستو ہوتا کہ سپوچ آپ ایک دو تین چار پانچ انسٹیٹوٹ میں ویڈیٹ کیا اور وہاں پہ پتا کیا تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ وہ انکوائری فارم فیلپ کرواتے ہیں آپ نے آپ پہ ویڈیٹ کیا آپ کا کانٹیک نمبر میل آئی ڈی یا ڈیٹیلز بغیرہ کافی چیزیں وہ فیلپ کروا لیتے ہیں وہاں سے آنے سے پہلے آپ سے کروا لیں گے وہ تو اس میں ہوتا کیا کہ بعد میں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ بعد میں وہ فون کرتے ہیں کہ آپ کب سے جوان کرنا چاہتے ہو ابھی میرا آفر چلا ہے یا مطلب میں آپ کی سپوچ فیس اگر وہاں پہ بیس ہزار بتائی ہے تو میں ابھی میرے آفر چلا ہے میں پندرہ ہزار میں کر دوں گا یا سترہ میں کروا دوں گا اس طریقے سے آفرز وہ لوگ دیتے ہیں تو سپوچ دوستو آپ نے سات آٹھ دس انسٹیٹوٹ میں ویجٹ کیا جو مین چیز ہوتی دوستو پہلے وہاں پہ آپ دیکھ لو کہ وہ کسی کا بیجنس پارٹنر ہو یا کسی بھی جو مطلب ایم این سی برانڈ ہوتا ہے اس کا وہ آرثرائیٹ سینٹر ہو سپوچ یا کوئی کا انسٹیٹوٹ ہوتے ہیں جو آئی بی ایم کا بیجنس پارٹنر ہے یا اور ایکل کا بیجنس پارٹنر ہے یا ملٹی سوفٹ کا ہے یا مطلب مایکرو سوفٹ کا ہے مطلب ایسے جو بیجنس پارٹنر ہوتے ہیں یعنی جو آرثرائیٹ سینٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ وہاں پہ یہ پتا کیجئے کہ وہ کس کا بیجنس پارٹنر ہیں یا کس سے آرثرائیٹ ہیں دوستو جو سیکنڈ بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے جو سرٹیفکیشن دیں گے وہ وہاں اس کمپنی سے یعنی کہ سپوچ اس انسٹیٹوٹ سے یا اس ٹیننگ سینٹر سے وہ جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ گلوبلی وائلیٹ ہوگا کی نہیں یعنی کہ جو سرٹیفکیٹ اپنا دیں گے اگر آپ وہ کئی لگاتے ہو یا مطلب کسی کمپنی میں کسی انسٹیٹوٹ میں جاتے ہو تو گلوبلی وائلیٹ ہے کی نہیں ہے اور دوستو جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آپ وہاں پہ پہلے ایک ڈیومو کلاس لے لو پہلے ایک ٹرائل کلاس لے لو اس کے بعد ہی وہاں پہ جوائن کرو اور وہاں کا انفرائیٹ دیکھو یا مطلب جو لائب سے بغیرہ ہوتی ہیں لوگ کرواتے ہیں کی نہیں کرواتے ہیں تو وہ سارا کچھ وہاں پہ دیکھو اور جو سب سے بڑی بات ہوتی کہ آپ وہاں پہ ایک ڈیومو کلاس بھی اٹین کر سکتے ہو آپ جتنا کرنا چاہو وہاں پہ ڈیومو کلاس بھی کر سکتے ہو اور دوستو جو لاشٹ اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جیسے سبب آپ نے کسی انسٹیوٹوٹ میں ویڈیٹ کیا اور آپ کو چار دن پانچ دن چھ دن ہو گئے آپ دیکھ لو کہ وہ ڈیلی کال کر رہے ہیں بلا رہے ہیں آپ کب آگے آپ کا کب کروار رہے ہو کب کس طریقے مطلب کہ اگر آپ کو وہ سمجھ لو فون کر کے تنگ کریں کہ آپ کروار لو یہ آفر چلا وہ آفر چلا تو سمجھ لینا کہ وہ انسٹیوٹ کی اتنی ویلیو نہیں ہے وہاں پہ اتنے کینڈیڈیٹ چاہے اتنے اسٹیوڈنٹ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ اپجب کر سکتے ہو کہ جو برابر پروپر فون کرتے ہو جو وہاں سے برابر فون کرتے ہو آپ کا باہر کب سے کرنا چاہتے ہو دوستو جو کافی اچھے انسٹیوٹ ہوتے ہیں جو مطلب اپنے میں ایک برینڈ ہوتے ہیں جو سچ میں پلیسمنٹ دلواتے ہیں تو وہ انسٹیوٹ کیا کرتے ہیں آپ وہاں پہ انکواری فارم فیلپ کرو گے اور اس کے بعد وہ جیدہ جیدہ ایک یا دو بار کال کرتے ہیں صرف کنفرمیشن کے لیے کہ آپ کب وزیٹ کر رہے ہو یا کب ریسٹریشن کرا رہے ہو صرف ایک یا دو بار کال کرتے ہیں اسے زیادہ وہ فون نہیں کرتے ہیں آپ کو سمجھ لینا کہ وہ انسٹیوٹ کہیں نہ کہیں اپنے میں ایک برینڈ ہے یا اپنے میں مائنے رکھتا ہے کہ یہ مجھے کسی کو پریس رائز نہیں کرنا اگر وہ کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے نہیں کرنا تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس انسٹیوٹ میں خود اتنے زیادہ کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں کہ وہ ایک دو چار کو کال ہی نہیں کرتے ہیں اگر جو برینڈ ہوتا ہے اپنے میں تو اسے کہیں در در کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو بس دوستو یہ تھی کچھ ڈیٹیل اور ساتھ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک و سیئر جرور کریں اور ویڈیو سے یا چینل سے کچھ سیکھنوں کو ملا ہو تو ویڈیو کے نیچے ہی ریڈ کلر کا بٹن دے رہا گا وہاں پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیجے کیونکہ میں اس پہ ایسی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں میرا نام ہے شباب میں ملتا ہوں پر نیکس ویڈیو میں till then have a great moment and good bye